شیئر کرنے والوں میں ایک نئی ریسپی اور آج کی ریسپی ہوگی چوکلیٹی اکھ روٹی مل شیئر کی ریسپی اور یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ چوکلیٹ مزہ ہی آجاتا ہے چوکلیٹ کے جب نام آدھتا بھی بہت مزہ آجاتا ہے تو بغیر ٹائم زائے کی چلتے ہیں ہم اپنے انکلیڈنٹس کی درو اسلام علیکم ناظرین تو آج ہم نے جو بنائے بنانا ہے اکھ روٹی چوکلیٹی مل شیئر اس کے لئے ہم نے اکھ روٹ لیا ہے پچاس کرام کیلے لے لیے تھے ہم نے چار میڈیم سائز کے چوکلیٹ لے لی تھی ہم نے بیس کرام شگر یعنی چینی لے لی تھی ہم نے فائیو ٹیبل سپون اور میلک لے لیا تھا ہم نے دو کپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کپ ملک کرنا نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے گرائنٹر لے لینا ہے اس کے اندر چوکلیٹ اور میلک کو اچھ تر حیث سے گرائنڈ کر لینا ہے امریک گرائنڈ لے لیONEY گرائنڈ رو ہم نے گرائنڈ رو ہے اب ہم کیکgiٹوسوئ durch máowitz تھوڑا سا اس میں میلک پھولو کر لائنا ہے اسے ساب جنگا سا گرائنڈ کر cioè48 والا covered ہماری چوکلیٹ اور ملک اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو رہی ہے چوکلیٹ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے اسی لیے ہم نے اسے تقریباً پچاس سیکنڈ سے ایک منٹ پندرہ سیکنڈ تک ہم نے اسے اچھے طریقے سے گرائنڈ ہونے دینا ہے تو تقریباً ایک منٹ ہو چکے اسے گرائنڈ ہوتے ہوتے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گرائنڈ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا الحمدللہ گرائنڈ ہو چکے تو اس کے اندر اب ہم نے اکھروٹ ایڈ کر دینا ہے تو اکھروٹ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر دوبارہ سے ملٹ ڈالنا ہے ملٹ تھوڑا سا اس بار بھی تھوڑا سا اور اسے دوبارہ سے گرائنڈ کر لینا ہے یہ گرائنڈ ہو رہا ہے سپیڈ ٹیسٹ کر دیں گے تو یہ بھی گرائنڈ ہو چکے الحمدللہ کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اس کے اندر اب ہم نے شوگر بس ڈال دینا ہے شوگر آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈالیں جنہیں سیادہ پسند ہیں وہ زیادہ ڈالیں جنہیں کام پسند ہیں وہ کام ڈالیں بناناس ڈال دیں گے ابھی ہم نے ملک نہیں ڈالنا ملک ہم نے بس اسے ایک دفعہ گرائنڈ ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ملک کر دیں گے گرائنڈ کریں گے یہ گرائنڈ ہو چکے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا تھوڑا سا ہی گرائنڈ کرنا ہے تاکہ کے لئے اچھی سے گرائنڈ ہو جائیں کلر چینج ہوتا جا رہا ہے ملک ڈال دیں گے وانس اگین تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں گے تو یہ گرائنڈ ہو چکے کلر بھی بہت اچھا ہے تو اب ہم اسے ایک جگ میں کنورٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں ہم کتنا گاڑا بنایا ماشاءاللہ دو گلاس دودھ سے ہمارا پورا جگ بن گیا ہے چوکلیٹ کی وجہ سے اور اکھ روٹ کی وجہ سے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں اور پہلے آئیکن پر دبانا ہرگز بند بھولئے گا تاکہ آپ میری اینیوے لیٹس سے لیٹس ویڈیو کو جلدہ جلد دیکھ سکیں تو یہ میں آپ کو ملچ شیک پی کے بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گا بہت زبردست بہت زبردست ہمارا یہ ملچ شیک بن ہے چوکلیٹی اکھ روٹی ملچ شیک تو آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کریں